اللہ جللہ شانہو خود بندے سے چاہتے ہیں میرا بندہ توبہ کرتا رہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہ خود فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا واللہ یرید این یتوبہ علیکم اللہ تو خود چاہتا ہے تمہاری توبہ کو قبول فرمالے لہٰذا اب یہ وسوسہ آنے کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے میں گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا پھر گناہ ہو جائے گا تو توبہ کا کیا فائدہ اللہ تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اللہ چاہتے یہ ہیں میرا بندہ جتنی بار گناہ کر رہا ہے اتنی بار توبہ تو کر لے یعنی گناہ کرنے سے تو حیاء نہیں آرہی بار بار توبہ کرنے سے حیاء آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں توبہ کروں گا نیک عمل کرنے سے حیاء آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ سمجھ لیجئے شیطان کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ڈالا جانے والا شک ہے لہذا جتنی بار ہم سے گناہ ہو جائے اتنی بار توبہ کر لیں اللہ ہر بار توبہ کو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز قبول و منظور فرمالیں گے انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے فوراں بعد اسے چاہیے کہ جیسے ہی احساس ہو جائے کہ مجھ سے یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی وہ توبہ کر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جایا کرے تو تم نیکی بھی کر لیا کرو یہ نہ ہو کہ تم گناہ ہی گناہ کرتے چلے جاؤ اور نیکی کے اعمال نہ کرو بلکہ گناہ ہو جائے تو اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے نہوست کو ختم کرنے کے لیے پھر کوئی نیک عمل بھی کر لیا کرو لہذا توبہ ہر وقت انسان کو کرتے رہنی چاہیے توبہ کرنے کے اعتبار سے کچھ ایسا نسخہ اللہ کے بزرگوں نے اور اللہ کے ولیوں نے بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم اس کو سامنے رکھ لیں تو ہمارے لیے توبہ پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا یعنی ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ توبہ تو ہم کر لیتے ہیں لیکن توبہ پر قائم کیسے رہیں اللہ جللہ شعر نے خود ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو تم ایسی توبہ کرو جو کہ پختا ہو توبتا نسوح کرو اس پر جمع رہو اس پر قائم رہو سچی توبہ کرو اب انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان توبہ کر لیتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے تو یہ کس طرح جم جائے اپنی توبہ پر اور گناہ اس سے کس طرح چھوٹ جائیں اس کے لیے ایک نسخہ تو وہی ہے جو قرآن نے بتایا کہ بار بار توبہ کرو واللہ یرید این یتوبہ علیکم اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ میں ملتا ہے کہ توبہ و استغفار کسرت سے کیا کرو لیکن ایک نسخہ اور جو علماء نے اور اللہ کے ولیوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی توبہ کے ساتھ ایک چیز کو جوڑ لیں وہ کیا کہ جب بھی مجھ سے گناہ ہوگا میں زبان سے بھی توبہ کروں گا دل میں بھی ندامت رکھوں گا اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرنے کا حکم ہے لہٰذا میں نیک عمل بھی ساتھ ہی جوڑ دوں گا اس توبہ کے اور وہ نیک عمل یہ ہوگا کہ میں دو رکعت صلات و توبہ بھی پڑھا کروں گا آپ ذرا غور کریں کہ انسان سے جھوڑ بولا گیا اس کو تھوڑی دے بعد احساس ہوا یا میں نے جھوڑ بول دیا بہت غلط کیا انسان ایک محفل میں بیٹھا اور وہ غیبت کرتا رہا اور غیبت کرتے کرتے اس کو ایک دھم احساس ہوا میں نے تو بہت بڑی نافرمانی کر دی اللہ رب العزت کی میں نے تو غیبت کی یا کسی بھائی کی مجھے تو یہ غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ نے بڑے سخت کلمات غیبت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں ناراضگی کے کہ یہ تو ایسے ہے جیسے تم اپنے بھائی کا مردار گوشت کھاؤ لہٰذا یہ میں نے کیا غلطی کر لی اب وہ توبہ کر رہا ہے دل میں ندامت زبان سے توبہ یا اللہ میں غیبت سے توبہ کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک اور عمل کو جوڑ لے فوراں اٹھے وضو کرے اگر وضو ہے تو فوراں مسلح بچائے اور دو رکت صلاة و توبہ کی نیت سے نماز ادا کر دے اب اس نے ساری چیزوں کو جوڑ دیا اس نے دل کی ندامت کو بھی توبہ میں شامل کر دیا اس نے زبان سے اقرار کو بھی اور احساس گناہ کو بھی اور اقرار گناہ کو بھی اس سے توبہ کے اندر شامل کر لیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک نیک عمل کو بھی اس توبہ کے عمل میں شریک کر لیا گویا اس نے توبہ کی تکمیل کی اللہ رب العزت اس کی برکت سے جب یہ دوبارہ جھوٹ بولنے لگے گا تو شیطان ہی ہو سکتا اس کو یاد کروا دے کہ دیکھو تم توبہ کر کے ابھی ہٹے ہو ابھی دوبارہ دو رکت پڑنی پڑے گی انسان جب بار بار اسی طرح جمع رہے گا کہ جب گناہ ہو جائے اسی وقت میں توبہ کرے اور ساتھ دو رکت سلات و توبہ کے پڑھ لے تو شیطان کہے گا یہ اچھا کام ہوا میں اتنا گناہ کرواتا ہوں اور یہ گناہ پر توبہ کرتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن یہ وہاں پر رکتا نہیں بلکہ یہ کیا کرتا ہے دو رکت بھی ساتھ پڑھ لیتا ہے اب اس دو رکت کے پڑھنے سے یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے میں گناہ کروا رہا تھا تاکہ یہ اللہ کے دربار سے مردود ہو جائے یہ وہاں سے مایوس ہو جائے اور یہ تو میرے گناہ کرانے کے بعد مزید اللہ کے قریب ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے دل سے ندامت کا اظہار زبان سے اقرار اللہ توبہ کی ورکت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں پھر یہ دو رکت صلات و توبہ پڑھ کے اللہ کے کتنے قریب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کو اگر آپ جم کر کریں گے چند دن کریں گے اللہ جلہ شانہو ان گناہوں سے جان چھڑوا دیں گے اور انسان کی زندگی ہونی ہی ایسی پاکیزہ چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اللہ جلہ شانہو کی فرما برداری ہی فرما برداری ہو لہٰذا یہ بہترین نسخہ ہے کہ انسان اپنی توبہ کے ساتھ عمل کو بھی شامل کر لے نیک عمل کو اللہ جلہ شانہو کی ذات سے امید ہے کہ وہ شیطان اب اس پر غالب نہیں آئے گا ابھی نہیں ہوگا اس سے خود پیچھے ہٹے گا کترائے گا کوئی اور موقع ڈھونڈے گا اب اس سے یہ گناہ نہیں کروائے گا اور اس طریقے سے یہ گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا